کبھی آکوب دائیں کہ عمران خان کو حفاظتی زمانت ملے گی یا نہیں جیرمن پی ٹی آئی آج لاہور ہائی کورٹ میں پیشی متوقع ہے زمان پارک کے باہر کھلاریوں کے ڈیرے بھی موجود ہیں کارکنو کاریلی کے صورت میں عمران خان کے ساتھ عدالت جانے کا بھی امکان ہے بلٹ پروف گارڈی زمان پارک پہنچا دیں گئی ہے جیمرز بھی لگ چکے ہیں زمان پارک کے اندر اور باہر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیا گئے ہیں جی ہاں آپ کو پتاتے چلیں کہ عمران خان کو زمانتی حفاظت ملے گی یا نہیں جیرمن پیچھے آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش متوقع ہیں اس پر مزید تفصیلات لیتے ہیں بلال مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائیے گا وہاں کے حالات کیا ہیں جی بلکل آج سابق وزیراعظم عمران خان جو ہیں ہائی کورٹ میں ممکنہ طور پر پیش ہوں گے پہنچ کی ہیں پولیس کی گاڑیاں بھی پہنچ کی ہیں پارٹی پرچم کارکنان نے تھامے ہوئے ہیں نعرے بازی کی جاری ہے یہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دو بجے کے قریب سابق وزیراعظم عمران خان اپنی رہائش کا زمانت پارک سے جو ہے کافلے کی صورت میں جو ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے یہاں پر کارکنان جو ہیں ان کے ساتھ جائیں گے کافلے کی صورت میں ایم پیز اور ایم این ایس کو جو ہے کل ہی ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ وہ سو سے زیادہ کارکنان لے کر یہاں پر پہنچ اور کافلے کی شکل میں آئی کورٹ کے لیے روانہ ہوں گے اور بہت سے جو ہیں ان کے پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں کو جو ہے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ کل جی پیو چوک میں بھی کافلہ جب پہنچے تو وہاں پر بھی کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہو جو سابق وزیراعظم عمران خان کا جو ہے استقبال اقبال بھی کریں پارٹی کے دیگر ذرائع سے بھی جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے سیکیورٹی کے تھریٹس کی وجہ سے عمران خان جو ہیں یہاں سے تھوڑی سی لیٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن دھائی بجے کا ہائی کورٹ میں جو ہے ٹائم و کرر کیا گیا تھا اگر آج پیش نہیں ہوتے تو عمران خان کی جو ہے فاصلی زمانت کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مزیز ٹائم مل جائے گا یہ تو فیصلہ کوٹ ہی کرے گی لیکن یہاں پر کارکنان کٹھے ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں یہاں پر کارکنان جو ہیں بڑی تعداد میں کافلے کی صورت میں جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان جو ہیں رستے میں ان کا استقبال بھی کیا جائے یہاں پر پھولوں کی چادریں بھی بچھا دی گئی ہیں ان کے استقبال کے لیے جیمر کی گاڑیاں بھی ہیں یہاں پر جو پڑڈے لگائے گئے تھے کیمسل لگائے گئے تھے وہ بھی کھاڑ دیئے گئے ہیں تاکہ کافلہ یہاں سے گزرے جی ٹھیک ہے بلال یہ جو کارکنان آپ کے ساتھ پیچھے موجود ہے ان سے بات کیجئے گا ان کے حوصلے کیسے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو ان کا کیا پلان ہے آگے کارکنان کے اگر حوصلوں کے میں بات کروں تو کارکنان کے حوصلے بہت بلاند ہیں کارکنان جو ہمار مٹنے کے لیے تیار ہے میرے ساتھ اینے ایک سو بیس کے جو امیدوار ہیں اب یہ آباد فروک صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے یہاں پر پھولوں کی چادر بچھائی ہے اور صبح سے میں بتاتا چلوں یہ رات سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کی حفاظت کے لیے مسلسل یہ جو یہاں پر سیکیورٹی کر رہے ہیں آج یہ انہوں نے یہاں پر پھولوں کی چادر بھی بچھائی ہے عمران خان کی گاڑی جب یہاں پر آئی تھی تو ان پر بھی پھولوں کی چادر انہوں نے جو ہے بچھائی تھے ہم ان سے جانتے بھی ہیں کہ ان کا جذبہ جو شو جذبہ کیسا ہے جی بتائیے گا آباد بھائی آپ سلسل بڑی سیکیورٹی کر رہے ہیں تو آپ نے آج پھولوں کی یہاں پر چادر بھی بچھا دیا ان کی آمد کے لیے عمران خان کی تو کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خون بھی اپنا دے دیں گے ہم جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے تیار ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خان وہ ایک لیڈر ہے جو جس طرح ماں اپنے بچے سے بیار کرتی ہے اس طرح سارے جو کارکنان ہیں میرے سمیت میاں عباد فروغ سمیت ہم خان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ ہمارا لیول ہے پھولوں کے پتیاں خان کے لیے سیکیورٹی جیل برو تحریک کو مضبوط کرنا یہ تو کوئی مقصد ہی مطبع ہمارا اس طرح کا نہیں ہے لیکن مقصد میجر یہ ہے کہ خان کو اگر ہماری جانوں کی ضرورت پڑی ہم دیں گے دوسری بات یہ کہ آج آپ کو پتا ہے جیسے کہ دو بجے عدالت کا معاملہ آپ کو پتا ہے پیشی کا ہے خان صاحب کی کا انشاءاللہ اگر ہمیں ہم عدالت گئے تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پوری جورت کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں لاکھوں کارکنان انشاءاللہ عدالت پہنچیں گے حالانکہ ایسا ہونا چاہیے تھا اتنا بڑا لیڈر ہے عدالت جیسے بارہ بجے کھل سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتی ہے ایک بندے کے لیے پورا لاہور بلوک ہونا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کے لیے ہم اپنی جانوں کا نظرانہ تو دے سکتے ہیں لیکن یہ کہ گرفتاری انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے اس کی کیونکہ خان نے کبھی کوئی آہ قانون نہیں توڑا یہ وہ لیڈر ہے جو ہمیشہ اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلافات یہی رہے کہ ہم نے قانون نہیں توڑنا قانون کو ہمیشہ اس کی بلہ دستی کرنی ہے اس کی قانون کے پاسداری کرنی ہے یہ وہ لیڈر ہے امران صاحب کے کارکنان کا جذبہ جو ہے عروج پر ان کا کہنا کہ ہمیں پارٹی چیانرلہ بلال آپ سے گاہے بگاہے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فی الحال بہت شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے